زنا پہ سزا تو سنی تھی نکاح پہ سزا دینے کی کوشش عمران خان صاحب کو کی گئی جو ان پہ الزامات تھے ان کو عدالتوں نے ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا اور جو دو سال سے پاکستان کی معیشت کا پیہ رکا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ہم تو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں عوام کو کس چیز کی سزا دی جاری ہے ڈالر کریٹ عمران خان کے حکومت میں کیا تھا اور آج کیا ہے پیٹرل پرائیسز عمران خان کے حکومت میں کیا تھا اور آج کیا ہے جس میں کیپٹرل پنشمنٹ ہو سکتی ہے سائیفر کیس کی بات کر رہا ہوں تو سائیفر کیس ختم ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال اسلام کی تاریخ میں زنا پہ سزا تو سنی تھی نکاح پہ سزا دینے کی کوشش عمران خان صاحب کو کی گئی جو ان کے خلاف عدد کا ایک انتہائی نجائز غلط اور اخلاق سے گراوہ کیس بنایا گیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو بری کیا بائزت اور گشرا بی بی کو بھی اور ساتھ میں توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب بائزت بری ہوئے اور ان کی ساری جو ان پہ الزامات تھے ان کو عدالتوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اب جو آپ نے نئے کیسز اور بنائیں اس میں تو اس کا فیصلہ تو آئے گا لیکن جن کیسز میں ایک سال سے رکھا ہوا تھا اور جس میں عمران خان صاحب بری ہوئے تو عمران خان صاحب کو آپ نے اندر کیوں رکھا ہوا ہے اور وہ ایک سال ناجائز اندر رکھنے کا ذمہ دار کون ہے اور قوم کا جو ایک سال ضائع ہوا جیڑل میں اور جو دو سال سے پاکستان کی معیشت کا پیہ رکھا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے بہت مامے بنے ہوئے تھے دو سال سے تو عمران خان صاحب حکومت میں نہیں ہے نا دو سال سے تو عمران خان وزیراعظم نہیں ہے نا دو سال سے تو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نہیں ہے نا دو سال سے تو ہمارے ترین صاحب وزیر خزانہ نہیں ہے دو سال سے میں پارلیمانی امور نہیں ہوں دو سال سے سپیکر اسد قیسر سپیکر نہیں ہے دو سال سے آپ کے مند پسند چہیتے جن کو بار بار آپ آزمات چکے ہیں آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں اب آپ سے سوال ہے سولہ مہینے میں انہوں نے کیا کر دکھایا اور اس کے بعد جب انوار صاحب کی حکومت آئی وہ اور یہ پچھلے چھ سات مہینے لگا لیں آپ مجھے بتائیے ہم تو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں عوام کو کس چیز کی سزا دی جاری ہے مہنگائی کی کیا صورتحال ہے کیا 35-40 ہزار کا ملازم مہینہ گزار سکتا ہے کیا لوگ آج اپنے بلو بلو کے پیسوں کے لیے اپنی بچوں کی بانیاں نہیں وہ گروی رکھ رہے یا بیچ رہے کیا کنگن نہیں بیچے جارے کیا بچوں کی فیسوں کے لیے لوگ جو ہے فاقہ کرنے پر مجبور نہیں ہیں کیا اس وقت ایک موٹر سائیکل چلانے والا ایک عام شخص یا ایک وائٹ کالر شخص وہ اس وقت اپنی دوائیوں کے پیسے اپنے نان نفقے کے پیسے اپنا گھر چلانے کا انتظام کہاں سے کر رہا ہے بجلی کریٹس عمران خان کی حکومت میں کیا تھے اور آج کیا ہیں ڈالر کریٹ عمران خان کی حکومت میں کیا تھا اور آج کیا ہے پیٹرل پرائیسز عمران خان کی حکومت میں کیا تھے اور آج کیا ہیں لائن آرڈر کی عمران خان کی حکومت میں کیا سیچویشن تھی اور آج کیا ہے آپ کا جو ٹرائبل بیلٹ ہے امن و امان کی امران خان کی حکومت میں کیا سیچویشن تھی اور آج کیا ہے کابل میں امن آرہا تھا افغانستان میں امن آرہا تھا آپ کے تعلقات بن رہے تھے ترکی سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو رہے تھے ایران سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو رہے تھے ایم بی ایس صاحب محمد بن سلمان صاحب خود دورہ کر کے پاکستان آئے اور امران خان صاحب کو اپنا شاہی مہمان بنایا پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں تعلقات مضبوط ہو رہے تھے آپ ہمیں بتائیے بلاول گھٹو زرداری کی کار کردگی بمقابلہ شاہ محمود قریشی کی کار کردگی آپ ہمیں بتائیے وزیراعظم عمران خان جو فارم پنتالیس والا تھا اور فارم سنتالیس کے شہباز شریف کا مقابلہ کر کے بتائیے کیا سیچویشن ہے کیا آج انٹیریئر منسٹر محسن نکوی صاحب ان کے نیچے پاکستان میں امن امان آگئی ہے اور ان سے تو کرکٹ نہیں سنبھالی جا رہی آج کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گئے آج امن امان کا بیڑا غرق ہو گئے آج پاکستان بنگلہ دیش سے ہر رہے جن کو کبھی فرنڈلی میچ میں ہم کبھی کبھی جتوا دیا کرتے تھے آپ کو وہ سیم اکرم کا وہ میچ یاد ہوگا تو آج آپ بنگلہ دیش سے جیتنے کے جوگے نہیں ہیں آج آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے فیصل آباد میں ایک مشہور ٹیکسٹرائل انڈسٹری آپ کی بیٹ کے بند ہو گئی ہمارے دور میں پچاس ہزار پاور لومز بنی تھی دوبارہ سٹارٹ ہو گئی تھی اس وقت فیصل آباد کی انڈسٹری بیٹ گئی ہے اس وقت کراچی کی انڈسٹری بیٹ گئی ہے پاکستان میں کوئی انویسمنٹ نہیں آ رہی آپ کے فور ایکس ہیزربز گر رہے ہیں آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہو پا رہی ہیں کوئی بار کا انویسمنٹ نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ لڑائی کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں لگاتا آپ کو سٹیبلیٹی لانی پڑے گی آپ کو امن و امان لانا پڑے گا پولیٹیکل سٹیبلیٹی لانی پڑے گی اور اس کے لیے پولیٹیکل لیڈر سے بات کرنی پڑے گی آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا ہے آپ کی اناک کو تسکین مل گئی وہ اتنا بڑا آدمی ہے وہ سیاست دان نہیں ہے وہ لیڈر ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ باوجود اپنے دل پہ بھاری پتھر رکھے جب اس کو یہ کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال ہو سکتی ہے آپ خدارہ بائیس اگست کا جلسہ ملتوی کیجئے کوئی سیاست دان ہوتا وہ کہتا کیوں میں ملتوی کروں میرا کراچی نکلا آیا ہے میرا لاہور نکلا آیا پورے کے پکے نکلا آیا ہے سارا پاکستان روڈوپ ہیں میں جلسہ کروں گا لیکن وہ سیاست دان سے زیادہ لیڈر ہے اس نے مناسب جانا کہ اگر امن و امان کی بات ہے تو میں اپنی انا سے زیادہ پاکستان کی پاکستان کو ترجی دیتا ہوں عمران خان صاحب نے جلسہ کینسل کیا عرضی طور پہ ملتوی کیا حالانکہ جسٹن اسی جگہ پہ محترم ہمارے بہت ہی سینر لیڈرشپ کے بیریسٹر گوھر صاحب اور ہمارے آزم سواتی صاحب یہاں گفتگو فرما رہے تھے اسی وقت ہمارے دائیں ہاتھ پہ ہمارے بڑے بھائی اسرام آباد سے جیتے ہوئے فارم پینتالیس کے امنے شعیب شاہین صاحب ہائی کورٹ میں تھے وہ وہاں پہ عدالت میں کھڑے تھے ہمارا پورا انتظام موجود تھا ہمارا وزیر آلہ خیبر پختون خواہ سر پہ کفند بان کے نکلا تھا آپ مجھے بتائیے جب آپ ایک صوبے کے وزیر آلہ کو سر پہ کفند باننے پہ مجبور کرتے ہیں آپ جمہوریت کو کس طرف لے جارے ہیں ایک جلسہ ہو جاتا بات ختم ہو جاتی اور اب آٹھ ستمبر کی جلسے کے لیے آپ کو بعد میں تفصیل سے شعیب بھائی بھی بتائیں گے خان صاحب نے آج کہا ہے قوم تیاری رکھے آٹھ ستمبر کا جلسہ پرامن انشاءاللہ اسرام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو درخواست ہے کہ آپ آپ نے نکلنا ہے اسلام آباد راول پنڈی آپ نے نکلنا ہے خیبر پختون خواہ پہلے ہی تیار ہے اور لاہور گجروالہ سب نے انشاءاللہ آنا ہے ایک پرامن جلسہ ہم نے کر کے دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ عمران خان صاحب آپ اگر جیل میں ہیں تو بار ہر ایک شخص آپ کا ہر ورکر عمران خان ہے انشاءاللہ آٹھ ستمبر کی جلسے کو ہم نے کامیاب کرنا ہے اور چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں ہم اس وقت جوائن سیشن کی باتیں سن رہے ہیں مرکزی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں یہ حکومت دوزار اکیس میں بھی بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئی تھی اب یہ پھر دوزار بائیس میں اب یہ پھر بھاگنے کی کرنے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ قانون سازی میں تبدیلی کر کے اس وقت اسلام آباد کیپیٹل سٹی کے علاقے میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے والا ہے اس کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں نہ ہم کسی الیکشن کے التوا کے حق میں ہیں نہ کسی ایکسٹینشن کے حق میں ہیں ایکسٹینشن چاہے کسی کو بھی ملے اس سے پاکستان کو کبھی فائدہ نہیں ہوا آئینی ترامیم کے بغیر ہو نہیں سکتا اور ایک اور امپورٹن چیز جو اس وقت سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا مبارک سانی کیس میں میں پارلیمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں میں اپنی لائر تنظیموں کو سلام پیش کرتا ہوں اور علماء کرام غلمان رسول و شاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کھڑے نہ ہوتے سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ نہیں بدلنے لگا تھا آج قومی اسمبلی سے انشاءاللہ اس پہ ایک متفقہ قراردات بھی لائیں گے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی اس ختم نبور کے قانون یا قرآن پاک کی حفاظت کے قانون یا شاعر اسلام کے تحفظ کے قوانین میں کوئی بھی چھیل چھارکنے کی حمد نہ کر سکے انشاءاللہ بہت شکریہ یا شاعر بہت